جی ناظرین آپ کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور آج ہم اسلامی انقلاب کی جو ہے بس انتیسویں سالگرہ منا رہے ہیں اسلامی انقلاب صحیح معنی میں انقلاب جس کو کہا جا سکتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کس انقلاب کی اور کن کن خطوں میں ضرورت ہے اس کے بعد جس طرح سے ترقی کی اس ملک نے جس میں یہ انقلاب آیا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں آج سائنس ٹیکنالوجی کمپیوٹر سائنس کیمیسٹری اور ان سب سائنسز کے حوالے سے جو ہے وہ ایران پہلے بیس ملکوں میں شمار ہوتا ہے اور کلوننگ اور دوسری جو جنیٹکس کی تعلیم ہے جو ترقی ہے اس کے حوالے سے پہلے دس ملکوں میں شمار ہوتا ہے جبکہ آپ اگل اس کی پوری ہسٹری پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار پابندیاں جو سینکشنز جو ہیں وہ ایران پر لگی رہی ہیں اس کے باوجود اکر ترقی کا یہ عالم تھا اس ترقی کی وجہ کیا تھی صرف صحیح اور جو روایت قائم کی تھی امام حسین علیہ السلام نے اس پر چلنے کی صرف ایک ہی یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے آج ایران جو ہے وہ ترقی کی راستہ پر چل رہا ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو سلوگن دیا تھا کہ مہاں بہت سارے طبقات موجود تھے اور ان کے درمیان جو ہے وہ ریفرینڈم کرائے گیا کہ آپ کس چیز کو پسند کریں گے کل کوئی یہ نہ کہے کہ جی آ کر جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا تو لوگوں نے نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ اسلام کی حق میں کیا کہ نہیں ہمیں اسلامی حکومت چاہیے اور پھر یہ سلوگن قوم کو ملا کہ لا شرقیہ وہ لا غربیہ کہ نہ ویسٹ نہ ایسٹ نہ آپ کا شرق نہ غرب حکومت اسلامیہ اور اس کی بنیاد یقیناً ظاہری بات ہے وہ انقلاب حسینی سے جا کے ملتی اور انہیں بارہاں اس کا ذکر بھی کیا کہ ہمارا انقلاب امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کا ایک پر ہے یہ کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ جناب علی خوش آمدیت فرمائیے اور احران کی سرزمین کو بھی سلام اور سنتیس دفعہ قربان جاؤں اس انقلاب کے اوپر اب یہ ہے کہ ہم نے اس انقلاب کو لے کے آگے چلنا ہے دشمن نے بڑی کوشش کی وہ کن چیزوں میں کامیاب ہوا اور ہم کن چیزوں میں ناکام ہوئے ان کے اوپر روشنی ڈالوں گا تھوڑی سی تو میں تو ایک سٹوڈنٹسوں تالہ بھی لے ہوں تو غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا سمپل سی بات ہے کہ دشمن کامیاب ہوا ہے کہ اب جو اس نے پچر دکھائی ہے پوری دنیا کو اگر جہاں جہاں سے اسلامی انقلاب کی بات سنوگے تو کیا ہوگا تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی تمہارے سر کلم کاٹ دی جائے گی تمہیں تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی اتنا خوفناک پچر دکھا دی گئی اسلام کی کہ اب یہ جو بیرونی ہمارے جو یہاں کی نئی جنریشن ہے وہ جب دیکھتی ہے جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ خوف زیادہ ہو جاتے ہیں مگر محمد علی بھائی اس کے اندر وہ باقیدہ تمیز رکھتے ہیں کہ وہ پچر کون سی ہے اس کے آقا کون سے ہیں کیونکہ یہ زمانہ بڑے پڑے لکھوں کا زمانہ ہے یہی تمہیں کہہ رہا علی بھائی کہ جو انہوں نے پچر اسلامی انقلاب کے دشمنوں نے پچر دکھائی ہے وہ انہوں نے اپنا کام کیا جو ہماری طرف سے پچر جانی چاہیے وہ پچر کیا ہے ہم کن چیزوں میں ناکام ہوئے اس انقلاب کو آگے لجانے میں کن چیزوں میں ناکام ہوئے سمپل سی بات تھی اور ویری سمپل دو برکس تھی ایک تو ہم یہ ناکام ہو گئے ہیں دنیا کو بتانے میں کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک تاسک دی تھی کہ جتنی بھی احتصالی قوتیں ہیں ان کے ساتھ ٹکرا جاؤ کہ آج اگر یورپ کا سٹوڈنٹس جب یونیورسٹری سے باہر نکلتا ہے تو وہ ہزاروں لاکھوں ڈالر کا جو وہ مرکوز ہوتا ہے اس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے اور اس کا احتصال ہو جاتا ہے یہ چیز ہم اس میں بتانے میں ناکام رہ گئے کہ آئی ایم ایس کس طرح آپ کا احتصال کرتا ہے لوگ تو اس کو کہتے ہیں آئی ایس انٹرنیشنل مانٹری فنڈ کہتے ہیں مگر محمد علی صاحب محمد علی صاحب مگر اس کا انقلاب نے تو تمام چیزیں بتائی ہیں اس میں کہاں سے آپ آپ بتا کہ آپ ان کو یہ میسے بچانے میں ناکام ہوئے کہ جس کون ناکام ہوا ہم سے مراد ہے کہ جو ہمارے دانشور ہیں جو خموش طبقہ بیٹھا ہوا ہے گھروں میں ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے آگے نہیں باہر نکل رہے اور خموش بیٹھ گئے ہیں گھروں میں اور مایوسی پھیلا دیئے اس نظام نے اس احتصالی نظام نے اس سرمایہ دارہ نظام نے کہ آپ گھروں میں بیٹھو آپ تم کچھ نہیں کر سکتے میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں کہ سنپل بات ہی کہ مجھے ایک سوال ہے پوری امت سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں گئے ہیں ہم وہ پچرز دنیا کو نہیں دکھا سکے کہ دیکھو جب رسول گیا ہے تو اس نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا وہاں پہ یہ کہہ ساتھا تھا کہ اب میں بادشاہ ہوں اس عرب کا اب میں نے سہاری حکومتیں گرا دی ہیں اب یہ کہ نہیں وہاں پہ ہم یہ نکام رہے کہ نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ چیز چھوٹی تھی ایک قطع کہہ دیا تھا لَبَائِكَ لَهُمَا لَبَائِكَ لَبَائِكَ لَا شَرِيكَ لَقَا لَبَائِكَ اِنَّ الْحَمْدَا وَن نَعْمَتَا لَقَوَلَا مُلْكَ لَا شَرِيكَ لَقَا موسوی بھائی اس کی ٹرانسلیشن ہندی میں عربی میں انگلش میں کر کے ان لوگوں تک پہنچانے میں ہم ناکام رہے ہیں کہ بھئی اسلامی انقلاب جو ہے وہ جب آئے گا اگر بھارت میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے دے دی جائے تو جب وہ لوگ احسالی کوتوں کا خاتمہ کریں گے جس طرح ایران سے ہوا ہے تو وہ یہی کریں گے کہ بھئی اسلامی انقلاب کہہ لَبَائِكَ لَهُمَا لَبَائِكَ لَا شَرِيكَ لَقَا لَبَائِكَ اِنَّ الْحَمْدَوَا نِمْتَ لَقَا وَلَا مُلْكَ لَا شَرِيكَ یہ ہے پھر اس کے بعد یہ لوگ کلمہ بھی پڑھیں گے یہ داری مبارک بھی رکھیں گے یہ جبے بھی پہنیں گے سب کچھ کریں گے ہر وہ نقل کریں گے جو نبی صلی اللہ کا جو اپنا کیا کہتے ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں یہ دو برکس جو تھیں ان کے اوپر ہم کو کام کرنا پڑے گا چھوڑ ہے آپ کے پائنٹس یہ دشمن جو آوازیں اٹھ رہی ہیں نا کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو ایران کا جو انقلاب ہے یہ تو شیعوں کا انقلاب ہے اس میں بھی کام یا ہوئے ہیں وہ اس میں کام یا ہوئے ہیں کہ یہ نہیں کہ ناکام ہوئے ہیں اس میں کام یا ہوئے ہیں اب یہ ہے کہ جتنے بھی میرے ایران کے انقلاب بھی ہیں اور دوسری بات ہے ایران کے جو سٹوڈنٹس ان کو ایک ہی پیغام ہے آج ہمیں جو آپ جس طرح سمت چل رہے ہیں وہ سمت بلکل درست ہے آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ایسے ٹول ایجاد کرنے ہیں جس سے انسانیت کا فائدہ ہو یہ ٹول نہیں ہم نے کرنا ہے کہ نورتھ کوریا میں جس طرح وہ نیوٹرن بام بان رہے ہیں ہائیڈروجن بام بان رہے ہیں یہ انہوں نے تباہی اور بربادی کا سمان پیدا کر لی ہے اور آج یہ جو سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ یہ انسانیت کے لیے کام کریں گے اور اس ٹول کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ اسلامی انقلاب آجے گا آپ کہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا میسیج لوگوں تک پہنچے گا نو ہو گئے یہ جو میسیج جو ہے اس کو کنٹینیوز رکھنا ہے اور ہم نے اپنے بھوکے رہ کے اس کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو اتنا آگے جانا ہے آپ کا موقف آگیا موقف بھائی بھائی اور میری بہن مجھے ٹائم دینے کا اور اسلام کے انقاب کو اسلام پیش کرتا ہوں جزاکم اللہ خیر علی بھائی اور میری بہن مجھے ٹائم دینے کا جزاکر اللہ جزاکر اللہ یہ کارکالر کو شامل کریں گے ہلو اسلام علیکم ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے پلیز ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی و علیکم السلام جی آپ کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہتی جی مسیس تاہر بات کریں جی جی آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام میں جی کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں بہت شکریہ تینک یو جو انقلاب آیا تھا ایران میں تو اس میں جو انقلاب کی ضرورت کس لیے تھی اور جس طرح انقلاب لایا گیا جو حالات تھے ایک جو رولر تھا وہ دنیا کا امیر ترین شخص ایک دنیا کا امیر ترین لوگوں کی پریست میں وہ شامل تھا لیکن اس کی قوم جو تھی وہ غریب ترین اور ملک جو تھا وہ اس کو غریب ترین بنایا ہوتا یہاں تک کہ لوگ جو تھے ان کے پاس سواری بھی نہیں تھی گدوں کے اوپر وہ اپنا سمان ادھر ادھر کرتے تھے یہ حالات تھے ایران کے لوگوں کے لیکن شاہ ایران جو تھا وہ اپنی اجاشیوں اور اپنے لیے مطلب آپ یہ سب کے سامنے ہے جو کچھ ہوا تھا اور جب جو انطلاع لے کر آتا ہے وہ خود اپنے لیے فاقہ کشی اپنے لیے سب سے قید و بم کی جو سوپت ہے اور سارا کچھ جو ہے وہ اپنے لیے برداشت کرتا ہے لیکن اپنی قوم کے لیے وہ یہ چیزیں نہیں چاہتا جیسے پاکستان بڑے صغیر میں آپ دیکھیں کہ جو محمد علی زنات ہے جو ایک طرف اتنی بڑی ہندو تھے طاقت تھے دوسری طرف جو تھے بریٹیش تھے جو اتنی بڑی دنیا میں رول کر دے تھے اس وقت لیکن ایک مرد جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کی لیڈر کی ایک لیڈر کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے کام کرتا ہے اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرتا ہے لیکن آج آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک کے جتنے لیڈر ہیں سرپرستی تھی امریکہ کی یوکے کی اور دوسرے ممالک کی جو مسلمانوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان ملکوں کو ان جو غلام ذہن کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو غلامی کرتے ہیں امریکہ کی اور یورپ کی غلامی کرتے ہیں اور پھر ان کے سرپرستی میں اپنی قوم کو غلام بنا کر ان کے اوپر رول کرتے ہیں تو یہ جو سب چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں آپ کے سامنے آئے سب کچھ کہ کس طریقے سے ملکوں کی دولت جو ہے وہ چھپا کے انہی ملکوں میں جا کے رکھی جاتی ہے اور پھر ان کو کفن بھی نہیں نصیب ہوتا لیکن پھر بھی یہ جو ہے وہ نصیت نہیں آسل کرتے ہیں اب جو انقلاب ایجپٹ میں آیا ہے ایک ڈیموکریسی ٹوڈ ڈیموکریسی آئی ہے لیکن اس کو ڈالرز اور بلیونز اف مختلف ملکوں نے جن جن آپ کے سامنے ہیں جن جن لوگوں نے وہاں پر انویسٹ کیا تو اس انقلاب کو وہ ختم کر دیا گیا جس میں ازرائیل اور سارے مل کر انہوں نے کتنی بڑی اس آرمی کو انویسٹ کیا اور ان کو اٹا دیا گیا لیکن دنیا نہیں بولی اس کے اوپر ہم مسلمانوں میں جورت نہیں ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر جو سب سے زیادہ ہمارے جو ہمیں غلام بنا اپنے ہی ملک میں ہمیں غلام بنا کر رکھتے ان کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہوتے اور ابھی یہ جو نواز شریف ہیں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پوری دنیا میں بزنس ہو رہا ہے انڈیا جو سب سے پڑا پاکستان کا دشمن ہے اس کے ساتھ سٹیل مل اور اس طرح کے بزنس ہو رہے ہیں اور اپنے ملک سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ کب تک اس طرح بے فکر ہوتے رہیں لیکن ہر مسلمان جو ہے وہ بھی مسلمانوں میں بھی اجاشی آگئی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنے کوٹیاں بن جائیں ہمارے بڑی بڑی کاریاں آ جائیں اور ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ اتنا اونچا ہو جائے ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوئی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت مفقیت گفتگو فرمائیے آپ نے جزائے پیاللہ ایک اور کارلر کو شامل کرتے ہیں مرخصے ٹاپ ہو گئے آپ شامل ہو سکتے ہیں دوبارہ تو یہ تمام چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ جو مختلف حوالوں کے ساتھ ہمارے کارلر اس وقت گفتگو فرما رہے ہیں اور جو ابحامات ہیں وہ بھی کچھ وقت جیسے جیسے اور گزرے گا اور نکل جائے گا دیکھیں ہم نے کہیں پر جو ہے وہ تاثب کا چشمہ نہیں لگانا ہے جب ہم نیوٹرل گیر میں آ کر دیکھتے ہیں جب ہم تو پھر ہم کو پکچر جو ہے وہ حقیقی نظر آتی ہے انقلاب اسلامی نے وہ بین ہی جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قلب ادھر کے اوپر نازل ہوا تھا وہ دین وہ پورے فارمولاز وہ تمام دنیا کے سامنے رکھ دیئے کہا پر آپ مجھے بتایا پوری دنیا میں ایران کو دہشتگرد ڈیکلیئر کیا گیا ہو جانا کہیں پھر لوگوں کے گلے کاٹنے جو اسلام کی ایک پکچر نہیں ہے اور اس کو بنا کے پیش کیا گیا اس کو پوری دنیا دہشتگرد کہے گی تو اب یہ دنیا نے واضح کر دیا پوری چیز جتنی قدرت اور طاقت ایران کی بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ دیکھیں وہ انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے وہ ٹپ کے شعبے کے اندر جو دمائیں انکیاں ایجاد ہو رہی ہیں جو انکیاں ایرانوٹک انجرنگ کے اندر کام ہو رہا ہے وہ تمام انسانوں کی سہولت کے لیے کام ہو رہا ہے نہ کہ جو ہے وہ ایڈم بم کے لیے کام ہو رہا ہے صاف صاف کہہ دی ہم ایڈم بم کی ضرورت نہیں ہے ہم ایڈم بم جتنی اس سے زیادہ بڑی تاثیر رکھتے ہیں ہمارے پاس وہ مکتب موجود ہے جس کے ہوتے میں ایڈم بم کی ضرورت نہیں ہے ایڈم بم بنائیں وہ جن کے پاس ضرورت ہے سب سے بڑی سپریم پاورز تو یہی ہیں جو خدا نے اس کائنات میں اگر بڑی ترین طاقتیں بنائیں گے تو یہ محمد آرہ محمد ہے جب زیہولک صاحب گئے اور چونکہ وہ سیائیہ کے ایجنٹ تھے پٹھو تھے ٹاؤٹ تھے تو گئے امام خمینی کے پاس ہمارے جا کے وہ سینہ بسینہ جو پیغامات دینے ہوتے ہیں وہ اپنے کہیں اپنے طور سے ڈرانے گئے تھے تو وہ سمجھے تھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا کہا کہ کہا کہ آپ کے دونوں سپر طاقتوں سے تعلقات خراب ہیں آپ کیسے سروائف کریں گے تو انہوں نے کہا کہ سپر طاقتوں سے تعلقات کہاں سپر طاقتوں سے تعلقات ہمارے خراب ہیں ہمارے تو دونوں سپر طاقتوں سے تعلقات بہترین ہیں تو انہوں نے کہا اچھا پھر وہ سمجھ گیا یہ کس طرف اشارہ ہے تو کہلیں گے طاقت ہی سمجھتے ہیں بڑے جھپے بڑے شرمندہ ہوئے ہیں لیکن سپر طاقت ہیں جو ہیں وہ سپریم پاور سب سے پہلی پاور خدا کی ہے پرمدگار کی ہے جو ویدہ ہوئے لا شریک ہے پرمدگار کی طاقت ہیں اور دوسری جو اس نے کائنات میں بنا گی بھیجی ہیں وہ ہمد اعلیموں کی طاقت ہیں تو یہ دو طاقتوں کے ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہم انہی کے ساہرے سے اپنا سفر آگے انجام دیں گے آپ اپنی فگر کریں پھر آپ دیں گے زیاؤلک کا کیا حشر ہوا جن کا ایجنٹ بنا پھر رہا تھا انہوں نے اس کو ٹکلوں کے ساتھ جبلہ زیاؤلک کا پیر کتے کے دو ہاتھ کسی دوسرے کے ایک گورے کی ٹانگ یہ سب ملا مملو کے جنازہ تیار ہوا اور اس کو شاہ فیصل مزید بدفند کر دیا گیا تو یہ حشر ہوتا ہے جو اس طرح کے بدبخت ہوتے ہیں جو کہ خود سمجھتے ہیں اسلام کی تمام حقانیت کو مگر اس کے خلاف کام کرتے ہیں دوسروں کے ایجنٹ بند کر سے پیسے کے لیے نفس کی ذلت پر آمادہ ہوتے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے صدام کا انجام کیا ہوا غذافی کا انجام کیا ہوا ان تمام کا انجام یہ ہے اب یہی آل سعود سے دو چار ہونے والے مگر آپ دیکھتے ہیں جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جو چٹائی پہ بیٹھتے ہیں جو کچھی زمین پہ بیٹھتے ہیں خدا کے نام کو بلند کرتے ہیں وہ ہمیشہ خدا کے لیے کام کرتے ہیں وہ شہرِ افاق شخصیتیں خدا ان کے ذکر کو خود بلند کرتے ہیں خدا نے کہا جو میرے نام کو بلند کرے گا میں اس کے نام کو خود بلند کروں گا آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت انقلابِ اسلامی کے رہبر کا نام عزت اور تقریم کے ساتھ اور شان کے ساتھ لیا جاتا ہے آپ ان لوگوں کے نام دیکھیں کہاں ہیں یہ کہاں ہیں مٹ گئے یہ تباہ ہو برباد ہو گئے خیب ہو گئے جو سمجھتے تھے کہ زمین پر ہم ہی ہیں اور لوگوں کے اپنے ظلم ڈھا رہے تھے تباہ برباد ہو گئے مگر اس ولی فقی کا نام اس بند خدا کا نام اس عارف کا نام زندگی پر زندہ و جابیت رہے گا اور ابھی جو جو نسلیں آئیں گی اور اس کے اوپر مزید اس میں سے اور چیزیں نکالیں گے افکاروں کے کیونکہ زمانہ جو جو جدید ہو رہا ہے جو آنے والی نسلیں ہیں ظاہر ہے ان کو زیادہ اس کی انڈرسٹائنڈنگ ہے اور جب وہ پہلے تو صرف یہ تھا کہ اس بات یا محبت میں شاید پرانے زمانوں میں جو ہے وہ تقلید کی جاتی ہو لیکن اب وہ ریسرچ کے بعد سوچ سمجھ کے بعد اور یہ والی تقلید جو ہوتی ہے یہ بہت مضبوط ہوتی ہے جو جو وقت گزر رہا ہے اور سائنس ان ٹیکنالوجی ترخی کرتے چلے جا رہے ہیں اس سے اسلام کی حقانیت اور واضح ہوتے چلے جا رہی ہے کہ چودہ سو سال پہلے بیٹھ کے جو باتیں کی گئی تھی وہ تمام چیزیں پروف ہو رہی ہیں ہمارے حق میں نیگیٹیف نہیں جا رہی وہ ہمارے حق میں مضبط کے دار ادا کر رہی ہیں اور لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اب اسی لئے انہوں نے فوراں دائش کی شکل میں اسلام کا ایک بھیانک شکل بنا کے پیش کی مگر الحمدللہ انقلاب اسلامی نے اس کو کلے اجدر کی طرح چیر دیا امیر المومنین علیہ السلام نے کلے اجدر کو چیر رہا تھا تو ان کے مکتب کے شاگردوں نے اس دائشی افکار کو کلے اجدر کی طرح چیر دیا آج کے وقت کا خیبر اکھاڑ کے پھیک دیا جو سورماؤں نے قلعہ بنایا تھا اور سمجھتے تھے کہ ہم ناقابلے مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہ کسی صورت میں زیر نہیں ہوں گے ہن کی فوجی خوبت ایسی ہے اس کو مومنیوں کے چھوٹے سے گروہ نے مٹی چٹا دی ان کا سارا وقق قلعہ وقق قیبر کے خیلے کو مسمار کیا اس انقلاب اسلامی کی برکت کے تفیل ہوا بنا نہیں ہو سکتا تھا ایک کالر کو شامل کریں گے ہلو اسلام علیکم جی برہن اسلام علی بھائی سے اجابت کرنا چاہتا ہوں میں اگر کالر ہوتا تو مخل نہ ہوتا میں ایک منٹ کا وقت لے رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ کل میں نے جو عرض کیا تھا جنرل راہی شریف کے مضلے کیوں نے انکار کیا ہے کہ میں ایکسٹنشن نہیں لوں گا چونکہ آپ کے انداز جیسٹر سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ نے اسے مختلف سیاقوں سے آپ سواد میں سمجھیں میرا مطلب یہ تھا کہ جنرل راہی شریف نے کہا دیا کہ میں ایکسٹنشن نہیں لوں گا میاں نواز شریف انہیں ابلائج کرنا چاہتے تھے کہ ایکسٹنشن دیں گے تو آپ ان کے کہے پہ چلیں گے ایسا نہیں ہوا اور نہ ہونا چاہیے ہم جنرل راہی شریف سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ جو رینجر کے سنسلہ ہے یہ جتنا ضرب عظم جب بھی مکمل ہو گیا کہ ملک کے کرپشن بھی ختم ہو جائے اس میں ان کو ڈٹ کر کام کرنا چاہیے اس لیے احسان ناخدا اٹھائے میری بلا کشتی خدا پہ چھوڑ کے لنگر کو توڑ دوں ایسا ہی کرنا چاہیے انہیں اور یہی ہونا چاہیے میں کل یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید میں آپ کی بات کو سمجھ تو مکمل گیا تھا میں اس کے اوپر یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مزہنگ میں نے ایک بات کی ان کو ایکسینشن لینے کی ضربت کیا ہے وہ مکمل ہی بیٹھیا ہے تو اچھا ہے جس ملک میں انسان کی حضرت انسان کی جان محفوظ نہ ہو وہاں جمہوریت ہوئی یا ڈکٹیٹر شپ ہوئی جمہور کو فائدہ ہونا چاہیے جمہور کو فائدہ ہونا چاہیے جزا کر اللہ ہم بھی یہی کہہ رہے تھے ایکسینشن مانگنے کی ضربت کیا سرکار آپ کو آپ خود بیٹھ جائے اور کیا آپ کو خود کر رہ جائے جمہوریت ہے جو اور کیا ایسی ایسی جمہوریت جس میں عوام کا خون بہرہ ہزار بار لامر دیجئے جائے ایسے تو بہت اچھا ہے کہ ایک آدمی جو کہ جمہوریت کے لیے کام کرے وہ آ جائے وہ اگر پاکستانی قوم کو ڈکٹیٹر کی اس قیادت کے اندر اگر وسائل مہیا ہو رہے ہیں تو بسم اللہ اس میں کیا حراج ہے مگر یہ ایسے زیاء اللہ کے ہاتھ کے پالے ہوئے یہ ناسور یہ کینسر ان سے تو نجات ہی پائے ہمارا ملک تو بہت بہتر ہے یقیناً وہ زیاء انقلاب اسلامی کی وہ روشنی یقیناً پاکستان کی سرزمین اس سے منور ہوگی بڑی آمادہ وہ زرخیز زمین ہے ہماری کسی بھی اور انقلاب اسلامی کے صلاحات اس نے بڑے جذب کی ہیں بس یہ ہے کہ ایک مرتبہ خدا کی مدد و نصرت شامل حال ہو جائے تو انشاءاللہ یہ تمام تاغوت جو ہے وہاں سے جہنم کی طرف سفر کریں گے انشاءاللہ باقی ملکوں کے بارے میں تو نہیں جانتے لیکن بایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم امید بھی کرتے ہیں اور ہمیں ہماری دعا بھی ہے کہ پاکستان میں بھی ایک ایسا انقلاب آئے گا اور انشاءاللہ آئے گا ظاہر ہے ظلم کی راج جو ہے وہ ایک نیک دیر ختم ضرور ہوتی ہے وہ روشنی ضرور پھیلا کرتی ہے جو پھر روشنی پھیلتی ہے تو ہر ایک چہرہ منور ہو جاتا ہے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہوا جا رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس میں شامل رہے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور مبارک بات پیش کی اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے علی بھائی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ